ہم پہ احمد کا حسائیہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نمہ کرہائے بستراز قلید کرم کشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا عربت روح پیمبر یک نظر کن سوے ما معیندی حسن عالم پناہے بسوے ما غریبا یک نگاہے پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان غصے پاک ایک نظرداری برحال ما پریشان غصے پاک لی خمسط نطفی بہا حر الوبائی الحاطمہ المصطفی والمرتغا و ابناہما والباطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفی و مرتبہ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے تمام طوبیاں تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں ساری کائنات کا اکیلہ خالد ہے اور ہر شئے کا حقیقی مالک ہے تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں وہ بے نظیر ہے بے مثیل ہے بے بدیل ہے کوئی مثل اس کی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہر نبی ہر رسول ہر ولی ہر قطب ہر مومن بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسی لئے تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں صلاة و سلام نبیوں کی مقدس معطر منور مقدس جماعت پر اللہ پاک نے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہے بالخصوص صلاة و سلام ہمارے اور آپ کے سید و سردار رحمتِ عالم نورِ مجسم پخرِ آدم بنی آدم مالکِ رقابِ عمم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو تمام نبیوں کا سلطان اور سردار بنایا ہے آئیے ہم اہلِ سنت کے اصول کے مطابق اپنے عشقِ رسالت کو دوبالہ کرنے کے لئے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لئے جی لگا کر بلند آواز سے دروش شریف کا نظرانہ پیش فرمالیں پڑیں اللہم صلی اللہ سجدنا نبینا محوانا وغلجانا محمد سلطان سنسین بها من جميع احوال والآخات وتوخیلنا بها جميع الحجات وتطاہرنا بها من جميع السجئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جميع الخیرات في الحیات وبعث الممات اُتھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلو فرما غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں ہے جلال باری عطاب میں ہے صرف اس شیر پر اگر تقریر کی جائے تو یہ اعلیٰ حضرت ایک شیر ہی مکمل گردگو کے لئے کافی ہے اس شیر کے پہلے مصرے میں رحمت مصطفی کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں جلال مصطفی کا غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں ہے میرا محل استشہاد ہے کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دوا کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے سخت مشکل جواب میں ہے ساتھ یہ بھی کہا خدا قہار ہے غزب پر تھنے بدکاریوں کے دفتر بچال آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے انہی کی بوم آیائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے وہ گل ہیں لوہ نازق ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے کیا خوبصورت مصرہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہوتوں کے لئے کہا اور پھر کہا گلاب گلشن میں دیکھ گل گل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ اس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مقلس کہ پھر کیوں تمہارا دل ازتراب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نشر ما تو اور رضا سے اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ایک اللہ کے ولی شہید جنید پیر رحمت اللہ علی کے عرص کا مبارک اور مسعود موقع ہے بعد ایشا سے اب تک آپ نے الگ الگ پھولوں کی خوشبو سنگی ہے اور میرے واد اندوستان کا ایک لہجہ آپ کو جی بھر کے سننا ہے تیزی کے ساتھ میں اپنے دگو کو شروع کروں گا اور اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاؤں گا عادت کے مطابق کچھ کام کی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں آپ کی سمجھ شریف میں اگر میری باتیں آئیں تو اس کو یہاں بھی بیٹھ کر اپنے نہا خانہ دل میں محفوظ کریں اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں اس لیے کہ اللہ کا ہر ولی قرآن مقدس نے فرمایا ان اولیاء اہو اللہ المتقون آپ ان مقدس علماء سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں کہ قرآن نے ولایت کا میار جو بہو دستار کو نہیں بنایا ہے قرآن نے ولایت کا میار کسی کے جمال کو نہیں بنایا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا ہے جو سب سے خمصورت ہوگا سب سے بڑا اللہ والا ہوگا قرآن نے یہ نہیں کہا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوگی وہ سب سے زیادہ بڑا اللہ والا ہوگا قرآن نے یہ نہیں کہا ہے جس کے جبے انتہائی خمصورت ہوں گے وہ بہت اللہ والا ہوگا بلکہ قرآن نے کیا کہا ان اکرم اند اللہ قرآن نے کیا کہا ان اولیاء اہو اللہ المتقون یعنی اللہ کے دوست اللہ کے ولی متقی ہی ہوتے ہیں کوئی بھی ولی تقوی سے الگ نہیں ہوتا بلکہ امام ایل سنت نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو مجذوب ہوتے ہیں جن کی عقل معرفت الہی کے سمندر میں خوتہ لگانے کی وجہ سے زائل ہو چکی ہوتی ہے اگرچہ ان کی زندگی میں شریعت متحرہ کی پابندی ان کی معذوری کی وجہ سے نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کبھی وہ شریعت کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں شریعت کا تقابل نہیں کرتے ہیں برادران ملت اسلامیہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے محبوب بنتوں کی شان خود بیان فرما رہا ہے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ان آر سی کا دور ہے حالات ایسے ہیں کہ اپنی آئیڈنٹیٹی بتانے کے لیے بیتاب ہے کوئی آدھار کاٹ کا آدھار تلاش کر رہا ہے کوئی اپنی ووٹر آئیڈی میں نام صحیح کروا رہا ہے کسی کی توجہ کس طرف یعنی اپنا تعرف کرانے کا ہر بندے کو شوق ہے یا اس کی مجبوری ہے کہ وہ خود کا انٹرڈکشن کرانے کے لیے بے قرار ہے اور جو خود کا انٹرڈکشن نہیں کرا پاتا وہ جناب دوسروں کو رکھتا ہے جیسے جلسوں میں نازم بلائے جاتے کہ ناچہ آوے تو انٹرڈکشن آپ کرانا مقرر آوے تو انٹرڈکشن آپ کرانا فلا صاحب آوے پیر صاحب آوے تو تعرف آپ کرانا غرض کے ہر طرف تعرف کرانے کی ایک لائن لگی ہے مگر ان مقدس لوگوں کی عظمتوں کو سلام جن کا تعرف بندے نہیں کروا رہے بلکہ خلاق ارد و سماوات ان کے اوصا بیان کر کے اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی شان یہ عباد الرحمن رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے اور جب جاہلوں سے خطاب کرتے تو سلام مفارقت کہہ آگے بڑھ جاتے ہر جگہ بیس کوئی چھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے اللہ نے عباد اللہ نہیں کہا تھوڑی سلمی بات سننے اللہ نے عباد اللہ نہیں کہا اللہ پاک نے اپنے کوئی اور صفاتی نام کا تذکر ذکر نہیں فرما یا بلکہ رحمان کے بندے کہا یعنی آپ جن لوگوں کا ذکر ہونے والا ہے ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان پر رحم ہی رحم فرماتا ہے مہربانی ہی مہربانی فرماتا ہے ان کی زبان ہلتی ہے تو قدرت تقدیر کو بدل دیتی ہے ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں تو قدرت بندے کی اس زمان کو قبول فرما لیتی ہے وہ رحم کے بندے ہیں اور ان کے شان یہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں جب جاہلوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے مخاطبہ ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر گذر جاتے ساری آیات اوصاف میں نے جسائیت کریمہ کا انتخاب کیا اپنی اسلام رشتے کی ماں بہنوں نا آدھی ہوں لیکن توجہ کے ساتھ جو باتیں کروں اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے گا اس لیے کہ میری جماعت کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اور ان تمام حالات کے ذمہ دار جناب والا کہیں نہ کہیں آپ بھی ہیں ہماری مسجد ویران ہے مسجدوں کے بلڈوزر بعد میں چلتے ہیں ویرانی پہلے آتی ہے لاؤڈ سپیکر بعد میں اتارے جاتے ہیں آپ ویران پہلے کرتے ہیں حکومتیں بھی دیکھتی ہے کہ ان کے نزدیک شادیوں پر ناچنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے فجر کی نماز پڑھ نماز اللہ زیادہ ضروری نہ سمجھا ہمارے بچوں کو اسکول جانے کی ترخیب تو دی جا رہی ہے اور ماں سکھاتی ہے بیٹا اسکول نہیں جائے گا تو ابباجی نراز ہو جائیں گے کھانا نہیں دوں گی لیکن ماں یہ نہیں سکھاتی بیٹا مسجد نہیں جائے گا تو آمن خاتون کا دلارہ نراز ہو جائے گا مسجد نہیں جائے گا تو فاطمت زہرا کے بابان آراز ہو جائیں گے ہم اپنے بچوں کو اسلامی فکر نہیں دے رہے یہی وجہ ہے کہ ہم جسے عالی حضرت کہتے ہیں کل پچپنے میں چھے سال کی عمر میں انہیں اتنا شعور تھا کہ بغداد کہاں ہے اور بغداد کی طرح پیر نہیں پھیلانا ہے آج چھپی سال کے بیٹے کو اگر قاضی صاحب کلمہ پڑھانے جاتے ہے تو لا الہ اللہ قو الہ اللہ پڑھتا ہے وہ چھے سال اور چھپی سال کی جوانی میں فرق ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ناکامیہ ہوئی اللہ لا لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے ہیں یہ نمازوں کو چھوڑ دینا ظلم ہے بات دور نہیں لے جاتا ابھی میں اس طرف آؤں گا آیت قریمہ میں نے پڑھی اوصاف اولیاء اوصاف محبوبان بارگاہ الہی بیان کرتے ہوئے قدرت نے یہ بھی کہا ان کی شان تو یہ توجہ رکھیے گا قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی میں کوئی قصہ پڑھ نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنی راتوں کا معاظنہ ان لوگوں سے کر لیجئے جن کو ہم اور آپ اپنا مرشید بوسی عظم دستگیر کہتے نبی سال کے عمر دی اور ان کو صورت الفاتحہ صحیح سے پڑھ نہیں گزر دستگیر بھی انسان تھے جب ان کا نفس پریشان کرتا تھا رات میں کھڑے و کھڑے بازو کرتے تھے اپنے بازو کو دیوار سے باندھ لیتے تھے کسی نے کہا شیخ یہ باندھنے کا سبب کیا ہے تو جواب آیا تھا میں بھی انسان ہوں نیند رات کی آخری حصی میں مجھے بھی آ جاتی ہے لیکن اپنے بازو کو باندھ کے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جیسے ہی نیند کا جھوکہ آئے میں ایک طرف گرنے لگوں گا تو میرا بدہ ہوا بازو کھچے گا اور مجھے خیال آجائے گا کہ میں عبادت خدا ونبی میں مجھے ہمارے حق فرض کا پتہ نہیں وہ پوچھا گیا کہ اس آزم دستگیر آپ نے کبھی سنت چھوڑی ہے تو پیروں کا پیر کہتا الحمدللہ عبدالقادر جیلانی نے کبھی حضور کی سنت غیر موقع کو بھی ترک آئی بات سبان اللہ کہنے اور چھپ رہنے یا نہ کہنے کی نہیں آتی یہ ہے کہ ہم نے اقلی زندگی میں کون سا دن مقرر کیا ہے کہ تب جا کے ہم تبدیل ہوگے اب کون سا دن آئے گا جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ والوں کی راتوں کی شان میں کا جنت ملی جانے والا پرشتہ ہے اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ قیام میں راتوں گزار دیتے حضرت بہا الدین زکریہ ملتانی سہر وردی رضی اللہ تعالی نے پوچھا سامین سے ہے کوئی جو مجھے قرآن مقدس کی تلاوت سناوے لوگ خاموش ہوئے حضرت سرکار بہا الدین ملتانی نے دو رقعات نماز نفل کی نیت کی سنو ڈونڈوا والو دو رقعات نماز نفل کی نیت کی اور پہلی رقعات میں پورا قرآن مقدس پورے قرآن کی تلاوت حالات یہ ہے کہ ہم سنتے سب ہیں لیکن کوئی کہ قرآن شیل صحیح پڑھنا سیکھ لو نہیں نہیں وہ تو نیو چینل پہ چینل بیٹھے ہوئے چھے چھے ہزار کے وہ بتائیں گے قرآن کی بیقیہ کیا ہے آپ سادھا لوگ ہیں آپ دشمن قرآن پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی غلط دیفنیشن بیان کر سکے مگر ہم اور آپ اب بھی ہوش کے اللہ فرما رہا محبوب کی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں پھر آگے یہ بھی فرمایا اچھا یہ سب ان کی عبادتیں پرہیزگاریاں ہیں میں پرہیزگاریوں پر جاؤں گا تو بہت بہت لمبی ہے لیکن غوث عظم دستگیر کی عبادت آپ نے سن رکھی ہے میں کوئی بہت شاہ بغداد نے پڑھی ہے اور صاحب خزیلت الاسلیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان غریب نواز نے ساٹھ سال تک شاہ کے مضوض فجر کی نماز پڑھی ہے اللہ اکبر کبیرہ ان کا پاور یہ ہے کہ ایک لمحے میں یہ لوگ مدینہ چلے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود قرآن کیا رب نصرف انہ عذاب و جہنم ولیوں کی دعا ہے اور اولیاء نے کرمایا اور ہمارے علماء نے کہ صبح و شام اس دعا کو مانگا کرو مگر ہمیں تو مانگنا یاد ہی نہیں تو مانگ نہیں دعا کا ترجمہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے آج تو یہ ہے ہم ہی جائیں گے ہمارے سبا کوئی نہیں جا سکتا جنت میں اہل سنت کا عقیدہ بلا صبح جنتیوں والا لیکن عمال کی خیر بھی تو لے لیجئے یہ تو پوچھ لیجئے کہ کسی نے قتل کیا تو اس کو غیر جہنم میں ڈالے ہوئے کیا جنت میں جالا جائے پتی پر جوے اور سٹے کھیلے جا رہے ہیں اور حرام کا مال کھول میں جا رہا ہے کیا اس کا حساب کتاب ہوگا کی نہیں پوچھ یہ علماء کرام سے کہ یہ بتائیں کامیابی کہا ہے کیا کسی کے مال کے منارے بلند ہے تو اس کو نجات مل گئی اگر ایسا ہوتا تو قانون و شداد جنت کے ٹھیکے دار ہوتے لیکن اللہ شاہد ہے کہ قدرت نے جنت نمرود و شداد اور فراؤن کے قدم میں نہیں رکھی بلکہ جس حسن پاک نے اپنی زندگی میں تین بار پورا مال مولا حسن نے لٹا دیا اس ظاہری خورپر میں زندگی گزارنے والے کو رسول اللہ کی زبانی اللہ نے جنتی جوانوں کا سرد دار تکبیر دار رسالت مسلک عالی حضرت عشق محافت عشق محافت فیضان حضور مخطوب اشرف برادران ملت اسلامی اللہ رب علزت کا قرآن سنا رہا ہو میں نے کوئی ابھی کوئی حدیث نہیں پڑی ابھی کوئی واقعہ شروع نہیں کیا ابھی میں آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں سنا رہا ہوں اللہ کرواتا ہے اتنی پرہیز کاریوں کے باوجود بھی ان بندوں کی عادت یہ ہے کہ وہ قابط اللہ شریف کی دیواروں کو پکڑ کر روتے ہیں کون سے تقدس کی شان تو یہ ہے اہل سنت کی امام نے کہا سارے اختاب جہوں کرتے ہیں کعبہ کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دری والا تیرا مزرع چشت بخارہ و عراق و عجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا راج کی شہر میں کرتے نہیں تیر خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دری تیرا جس کی عظمت یہ ہو کہ جنیت شاہ پیر ہو کہ مختوم شرف جہاگیر ہو خوص آسم کے در کے عصیر ہیں جب غلاموں کی شان یہ ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی جب جن کے قدع پھر دیتے ہے شاہ خال زمانہ کی جھولی مختاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم برادران ملت اسلامی میں کوئی خطیب عدیب نہیں اپنے دل کے درد کو لے کر آپ کی سمات کی تہلیز پر پہنچ جب 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 آزم آزم ہو کر قابط اللہ کی دیوار سے لپٹ کر کہتے اللہ عبد القادر جیلانی کی خطاؤں کو معاف کر دینا ورنہ قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھا میرا حال کیا ہوگا اور آپ کا کیا ہمیں اپنے خاتمے کی فکر ہے بھی کی نہیں یہ علماء بیٹھیں سے پوچھیں کیا میرے اور آپ کے رسول کا فرمان نہیں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ساری زندگی مسلمان رہنا کمال نہیں ہے صرف اسلام پر اس دنیا سے چلا جانا کمال آپ یہ سمجھیں میں نے تو نماز پڑھ لی میرا کام ہو گیا جنا نماز پڑھ کے بھی آپ تو یہ کہنا رب نصریف اَنَّا عَزَابَ جَهَنَّمْ اِنَّا عَزَابَ هَا قَانَا غَرَامَ پرہیزگاری جن پر ناز کرتی ہے ان لوگوں کہا لیے مولا حسن کو پڑھئے غریب نواز کو پڑھئے میں کن کن لوگوں کی باتیں آپ کو بتاؤں لیکن اس کے باوجود مقبول آنے حق کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے خاتمے کے فکر کرتے آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی گارنٹی اور زمانت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا کے شکار ہو جائیں اللہ حضرت کو بھی خیال تھا خاتمے کا اسی لیے کہا پجی حسد بھئی سے رضا کا خاتمہ بالبہر ہوگا لیکن تیرا کرم شامل ہے مگر فکر ہے میں سوچ کی بات بتا رہا ہوں فکر ہے خاتمے کی سالوں پہلے سید جیلانی میاں صاحب میں مان آم عالمی ظاہ لکھت کھڑے ہو کر اس تکبیر نار رسالت شہزاد حضور فاتح بالگرام شہزاد حضور فاتح بالگرام سیدی مرشدی سرکار سید نسمیہ صاحب قبلہ غواجہ کا ہندوستان خانواد مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضور شیخ طریقت نار تکبیر نار رسالت دروشریف پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اس میں کنجوسی نہ کریں اس پر کوئی جی ایش ٹی اٹیکس نہیں ہے جی لگا کر ماہ نور ہے جی لگا کر پڑھیں دروشریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد بہتر بنت صلی علی صلی صاحب قبلہ کا چہر اے زہبا دیکھتے رہے ہیں اور میری گبتگو تیزی کے ساتھ سنیں اور میں اختتام کی منزل تک بڑی تیزی کے ساتھ جاؤں گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا توجہ ہے آپ کی ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ میں تو صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سلم تو میرے بھائیوں میں ارض یہ کر رہا تھا ہمیں اور آپ کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے آپ میری جانب متوجہ رہے ہیں میری بات تو سنے غور سے ہمیں اور آپ کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے دیکھیں اللہ رب العزت جلہ مجدول کریم نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے ظاہر ہے اس زندگی کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے اس مقصد کا اس مقصد کی شان یہ ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں کہ اگر کرکیٹروں سے آپ دل میں محبت ہے تو جناب والا آپ دلدار ہے نہیں اہل سنت کے امام نے اس کو دل ہی نہیں مانا ہے جس دل میں حضور نہ ہو جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو اس لئے اس لہجے میں کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد دل ہے دل جو تیرے نام پہ قربان کرنے کے لئے بندہ اگر اپنی چان کو لے کر کھڑا ہے اور بارگاہ رسالت میں اس شام کے ساتھ کھڑا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد نہیں کل دل ہے بتا چلا دل میں عشق رسول بسانا یہ ہماری اور آج کی ذمہ داری آپ یہ نہ دیکھیں میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کون تلوار چلانا سکھا رہا ہے کون بندوق چلانا سکھا رہا ہے یہ نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ تکبیر نعرہ رسالت الشاقان مصطفیٰ تعلیمات اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت شہداد حضور پاتہ بالگرام شہداد حضور مخدوم اشرف برادران ملت اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا اپنے دل کو روشن کرنے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ جب دل چمکے گا تو خاتمہ بن خیر ہوگا جب دل میں ذکر الہی کے ضربیں لگیں گی تب جا کر دل چمکے گا دل میں اس کے رسالت اس کے رسالت کا دیپن جلے گا تب جا کر دل چمکے گا بلکہ رسول نت کی امام نے اس پر بھی کہا چمک تجھ سے پاتے ہے سب آنے والے چمکانے کی بات ہوئی گی کہا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہمیں اور آپ کو سوچ دی کہ صرف چہرہ اور کپڑا چمکانے کی پیچھے مد بھاگ نا دل چمکانے کی پیچھے بھاگ اللہ والوں کی شان یہ چمکدار دل ہے اس کے باوجود بھی کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دینا وہ اپنے خاتمے کا خیال کر رہے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے خاتمے کا خیال کر رہے آپ کو